موسیقی پھر بھی اگر روزے کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کمی کی تکمیل کیلئے عمری صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر کا حکم دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقت الفطر تحرل السیاہ من اللغو و رفق و طعامت للمساکین کہ عمری صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو لغو اور بہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لئے صدقہ الفطر کو لازم قرار دیا اور اس لئے کہ تاکہ یہ غریبوں اور مساکین کے لئے کچھ کھانے پینے کا سلسلہ مقرر ہو سکے تو صدقہ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو اقصائے میں نصاد ہے یعنی کہ اگر اس کے پاس جو ضروریات کی چیزیں ہیں اور جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کے علاوہ جو اشیاء اس کے پاس موجود ہیں یعنی کہ جو ضرورت سے زائد اشیاء اس کے پاس موجود ہیں اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو اس کی قیمت ساڑھے باوند دولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو تو اس شخص پر صدقہ الفطر واجب ہو جاتا ہے اب یہ اپنی طرف سے بھی صدقہ الفطر ادا کرے گا اور اپنی نابالک بولات کی طرف سے بھی صدقہ الفطر ادا کرے گا پھر زکاة کے لئے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے جبکہ صدقہ الفطر کے لئے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے پھر اگر کسی شخص نے کسی مجبوری کی وجہ سے سفر یا بیماری کی وجہ سے اگر روزی نہیں رکھے تو یہ شخص بھی صدقہ الفطر ادا کرے گا اس کے اوپر بھی صدقہ الفطر کا ادا کرنا باجب ہے صدقہ الفطر کا جو بہتر وقت ہے وہ دعویٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَى کہ عید کے دن لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے صدقہ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے اور یہ مستحب وقت ہے اگر کوئی شخص اس سے پہلے ادا کرنا چاہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص عید کی نماز تک اس کو موخر کر دے اور وہ ادا نہ کرے تو اس سے یہ ساقب نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کے ذنبے واجب اور ادا رہے گا جب تک کہ وہ اس کو ادا نہ کر دے پھر اگر عید کے دن کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ الفطر واجب ہے اسی طرح کوئی شخص جس کا انتقال عید کے دن صبح صادق کے بعد ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ الفطر واجب ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے یا کوئی شخص صبح صادق سے پہلے انتقال کر گیا تو ان پر صدقہ الفطر واجب نہیں ہوگا پھر صدقہ الفطر کی جو سب سے کم مجدار ہے وہ ہے اونے دو سیر یعنی کہ نصف ساہ گندم اور اگر اسے زیادہ دا کرنا چاہے تو وہ جو ہیں یا حجور ہیں یا کشمش ہیں تو یہ ایک ساہ یعنی کہ ساڑھے تین کلو اس کا تقریباً وزن ہوتا ہے اس وزن کے مقدار یا تو ان اشیاء کو صدقہ کرے یا تو ان اشیاء کی قیمت کا صدقہ کرے یہ صدقہ فطر اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا پھر اگلی بات آتی ہے کہ صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے یعنی کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے تو جو شخص خود صاحبی نصاب نہیں ہے اس کو صدقہ فطر دینا جائز ہے یا عام الفاظ میں یوں سمجھ لے کہ جن لوگوں کو آپ زکا دے سکتے ہیں ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے اس میں چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہوں دوستو احباب ہوں آپ کے محلے دار ہوں آپ کے قریبی رشتے دار ہوں آپ کے بہن بھائی بھی اگر مستحق ہیں تو ان کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے تو یہ چند باتیں صدقہ فطر کی حوالے سے عرض کرنا تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیر قطع فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں